اسلام علیکم ویلکم بیک گریش ٹوڈیو تو آج کی ویڈیو میں ہم کچھ اس طرح کی چیئر بنانا سیکھیں گے کہ ہم اس طرح کی چیئر کیسے بناتے ہیں 3D Max میں 3D Max کا ہم یوز کریں گے تو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور اب 3D Max, Lumion, D5 Render, AutoCAD اور SketchUp سیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں سو اس کو بنانے کے لیے ہمیں ایک سفیر لینا پڑے گا یہاں پہ میں چلتا ہوں اور ٹاپ پہ ہمیں ایک سفیر لے لیتے ہیں آپ نے ایک سفیر لے لینا ہے کچھ اس طرح اور اس کی ویلیو آپ نے جو ہے وہ میٹر میں پوائنٹ فور سکس آپ نے رکھ دینی ہے پوائنٹ فور سکس اس کا ریڈیس رہے گا then آپ نے فرنٹ بیو کر لینا ہے ایف پریس کریں گے تو آپ فرنٹ بیو میں آ جائیں گے اس کے بعد اب آپ نے اس کے جو سیگمنٹس ہیں ان کو آپ نے ٹویلو کر لینا ہے ٹھیک ہے ٹویلو کرنے کے بعد آپ اس کو آپ تھوڑا سا اوپر موو کر لیں ایڈیو پریس کریں گے تو آپ کی موو کمانڈ جا وہ ایکٹیو ہو جائے گی then آپ نے Convert to Editable poly کرنے ہے یہاں پہ اور آپ نے پولیگون کو سلٹ کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے اتنا حصہ جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دینے یعنی half square آپ نے ڈیلیٹ کر دینے then آپ نے ویٹسیز لینے ہیں اب آپ اپنے کی بڑڈ بٹن سے 1 پریس کریں گے تو آپ ویٹسیز کو سلٹ کر لیں گے 2 پریس کریں گے تو آپ edge کو سلٹ کریں گے یعنی border کو 3 پریس کریں گے تو آپ border کو سلٹ کریں گے two press کریں گے تو آپ edge کو select کریں گے four press کریں گے تو آپ polygon کو select کریں گے and five press کریں گے تو آپ جو ہے وہ element کو select کریں گے so میں یہاں پہ one press کرتا ہوں then ہم نے یہ اپنا segment جو ہے وہ select کر لیا then s press کریں گے اس سے ہمارا snap on ہو جاتا ہے اور اس کو ہم یہاں پہ fix کر دیں گے اس کے ساتھ اب ہم اپنے model کو تھوڑا سا down لے آئیں گے اپنے zero level پہ یہاں پہ اس کی value کو ہم zero کر دیں گے ٹھیک ہے so یہ کافی down ہو گیا ہے ہمیں یہ والا down کی طرف لے کر آنا ہے so اس کو ہم یہاں پہ fix کر دیں گے اور اب ہم اس کی value کو جو ہے وہ zero کر دیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ done اب آپ نے دوبارہ سے vertex کو select کرنا ہے اور یہ جو down والے vertex ہیں ان کو select کرنے کے بعد آپ نے r press کرنا ہے تو جو ہمارے scale والی command ہے وہ active ہو جائے گی then آپ نے اس کو الکہ سا scale کر دینا ہے اب آپ نے بیچ والے جو ہمارے vertex ہیں ان کو select کرنا ہے اور ان کو تھوڑا سا down لے آنا ہے کچھ یہاں تک اب tau والے vertices کو select کرنا ہے اور ان کو ہم نے e press کرنا ہے تو ہمارے rotate والی command جو ہے وہ active ہو جائے گی اور ان کو ہم نے rotate کر رہے ہیں کچھ اس طرح سے اب آپ نے edge کو select کرنا ہے then آپ نے یہ سارے edge select کر لینے ہیں select کرنے کے بعد simple is that آپ نے اس کو connect کر دینا ہے اور یہ ہمارے پاس connect ہو جائے گا connect ہونے کے بعد اب آپ نے دوبارہ سے یہ جو ہمارے بیچ والے vertices ہیں ان کو select کرنا ہے اور ان کو تھوڑا سا scale کر دینا ہے ٹھیک ہے کچھ اس طرح سے ان کو بھی آپ نے سکیل کر دینا ہے پروپر ایک راؤنڈ میں جائیں گے کچھ اس طرح سے تاکہ ہمارا یہ جو راؤنڈ بن رہا ہے یہ تھوڑا سا اچھا لگے اس کو بھی آپ نے تھوڑا سا سکیل آؤٹ کر لینا ہے کچھ اس طرح سے enough ہے اب یہ ہمارے پاس کچھ یہ shape بن کے آ چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ rough shape ایک بنی ہے اب ہم نے border کو select کرنا ہے یہ ہمارے پاس top والا جو border ہے ان کو ہم نے select کرنا ہے یہ والا border ہمارا select ہو جائے گا اور اس کو اب آپ نے shift پریس کرنا ہے اور اس کو تھوڑا سا scale out کر لینا ہے depth دینے کے لیے یہ ہم نے scale out کر لیا اتنی depth ہمیں کافی ہے اب آپ نے w پریس کرنا ہے اور اس کو down کی طرف shift پریس کرنا ہے اور اس کو down کی طرف آپ نے لے جانا ہے کچھ اس اس طرح ہم نے اس کو down کرنا ہے left اگر پریس کریں گے front پریس کریں گے تو یہ enough ہے تھوڑا سا اور ہم اس کو down جو گے shift کر لیں گے اب ہم نے simple یہاں پہ cap ہمارے پاس ایک option ملتا ہے اس کے اوپر آپ نے ticker لینی ہے سو یہ ہمارے پاس solid ہو جائے گا سو اب یہ ہمارے پاس model جو وہ solid ہو چکا ہے اب آپ نے f4 press کرنا ہے سو یہ ہمارے جو edge ہیں وہ میں نظر آ رہے ہیں اب آپ نے کوئی ایک edge select کرنا ہے یہاں سے اور اس کو آپ نے ring کر دینا ہے سو یہ سارے جو inside والے edge ہیں یہ select ہو جائیں گے then آپ نے اس کو connect کر دینا ہے connect کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ tick کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اس کو scale کر لینا ہے تھوڑا سا باہر کی طرف then آپ نے اس کو تھوڑا سا down move کر لینا ہے کچھ اس طرح کی shape ہمیں ملے گی اب یہ کچھ اس طرح کی shape ہمارے پاس آ چکی ہے تھوڑا سا اور اس کو آپ باہر کی طرف move کر لیں then enough then آپ نے polygon کو again select کرنا ہے اور یہ والی polygon کو select کرنے کے بعد تھوڑا سا اوپر کی طرف move کر لینا ہے کچھ اس طرح enough ہے اب آپ نے top والے جو ہمارے edge ہیں ان کو select کرنا ہے اور یہاں پہ ان کو کر دینا ہے ring ring کرنے کے بعد آپ آپ نے اس کو کر دینا ہے connect اور اس کو تھوڑا سا آپ نے اوپر کی طرف move کر دینا ہے کچھ اس طرح سے تاکہ ہماری جو یہ shape ہے یہ proper ایک shape بن کے آئے so اس کو کرنے کے بعد تھوڑا سا اور اس کو آپ اوپر کی طرف move کر لیں اب یہ ہمارے پاس اتنا کام ہو چک ہے اب آپ نے polygon کو select کرنا ہے یہاں سے اور shift press رکھنا ہے آپ نے اور یہ والے polygon جو ہے وہ آپ نے select کر لینا ہے کچھ اس طرح سے کچھ اس طرح سے down تک ٹھیک ہے یہ select کرنے کے بعد اب آپ نے simple extrude میں جانا ہے اور اس کو آپ نے extrude کر دینا ہے extrude آپ نے یہاں پہ گروپ لکھا ہوئے ہے اس پہ آپ نے جانا ہے اور local normal کر لینا ہے local normal کرنے کے بعد اب آپ نے اس کی value کو جب minimize کر دینا ہے یعنی 0.021 is enough اور اس کو آپ نے اب یہاں پہ اس کو ok نہیں کرنا آپ نے یہ plus والے icon کو جو ہے پریس کرنا ہے then آپ نے control کے ساتھ دوسرے والے کو then آپ نے یہیں پہ آپ نے control بھی نہیں پریس کرنا ہے shift بھی نہیں پریس کرنا ہے آپ نے دوسرے ساتھ والے جو ہمارے polygon اس کو select کرنا ہے then آپ نے shift پریس کرنا ہے so یہ اسی طرح آپ نے سارے پریس کر لینا ہے ٹھیک کچھ اس طرح سے then کچھ اس طرح سے اب آپ نے ساتھ والے کو پریس کرنا ہے اور اس کو آپ نے اسی طرح یہ آپ کا سارا جو ہے وہ کچھ اس طرح سے select ہو جائے گا کچھ اس طرح سے اب آپ نے پریس کرنا ہے so کچھ اس طرح سے آپ نے یہ جو ہے وہ کر لینا ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو جلدی سے ہم جو ہے وہ fix کرتے ہیں یہاں پہ اور پریس g کو ہم off کر دیتے ہیں اپنے so یہاں پہ دوبارہ سے پریس کچھ گڑ بڑ ہوئی ہے ہاں اس کو آپ نے یہاں پہ اس کو لینے آپ دیکھیں miss نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ آپ دوبارہ سے پریس کریں یہ اس کو آپ select کر لیں one by one آپ نے select کر لینے کچھ اس طرح سے دوبارہ سے اس کو پریس کریں اور کچھ اس طرح سے ہاں پہ ہاں پہ ہاں پہ ہاں پہ ہاں پہ ہاں روز ہاں پہ دوبارہ سو یہ کام ہونے کے بعد اب آپ نے اس کو off کر دینا ہے اور اب آپ turbo smooth بھی use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ اس کو smooth بنانے کے لئے آپ turbo smooth کا use کر سکتے ہیں اور اس کی literation کو 3 کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ کچھ عجیب سا ہو جائے گا یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ والا design ہمارا بیچ والا ٹھیک نہیں ہے سو ہم turbo smooth کو delete کریں گے اور polygon میں رہتے ہوئے آپ down آئیں گے یہاں پہ ایک ہمارے پاس option ہے use num norm subdivisions اس کو آپ نے ok کر دینا ہے اور یہاں پہ اس کی value کو آپ نے 2 کر دینا ہے جیسے 2 کریں گے تو آپ یہ smooth ہو چکا ہے دیکھا proper smooth ہوا ہے and then آپ آپ نے دوبارہ سے جانے polygon میں اور یہ جو center والے ہمارے polygon ہیں ان کو آپ نے select کرنے select کرنے کے بعد آپ آپ نے right click کریں یہاں سے insult بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے یہاں سے نہیں کرنا تو یہاں سے آپ insult کر سکتے ہیں then آپ نے یہاں پہ جانے اور یہاں پہ آپ نے کرنا ہے grow اور اس کو تھوڑا سا up right click کریں then آپ اس کو bevel کر دیں ٹھیک ہے تھوڑا سا اوپر کی طرف move کریں bevel and then کچھ اس طرح smartly کچھ اس طرح اب دوبارہ سے آپ نے اس کو یہاں پہ تھوڑا سا اوپر اٹھا لیں enough ہے یہاں پہ ٹھیک ہے کچھ اس طرح سے سو تھوڑا سا اوپر اٹھا لیں اوکے فائن اب دوبارہ سے آپ insert پہ جائیں اور insert کر کے اب آپ اس کو دوبارہ grow کریں then آپ اس کو bevel کر دیں ٹھیک تھوڑا سا ہلکا سا مزید bevel کر دیں اوپر کی طرف and done اوکے فائن اب یہ ہمارے پاس design almost ready ہے بن چکا ہے f4 press کریں گے تو کچھ اس طرح آئے گا f3 press کریں گے تو کچھ اس طرح کا design جو ہمیں یعنی ہم نے بنا لیا بڑے ایزیلی اب آپ اس کی اوپر اگر turbo smooth use کرتے ہیں تو یہ مزید جو وہ smooth ہو جائے گا اور اس کی literation کو اب 2 کر دیں سو کچھ اس طرح سے ہم اس کو بناتے ہیں اب یہ shape اور یہ والی shape آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ similar ہے اب same تو نہیں بن سکتی لیکن similar ہے کچھ اس طرح سے آپ یہ design یہ والا بنا سکتے ہیں اب آپ spell lighting کریں اور please share کریں so hopefully آج کی ویڈیو آپ کو پسند دی ہوگی انشاءاللہ ملتا نیکس ویڈیو میں please میرے چلنگ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوست کے ساتھ شیئر ضرور کریں